پہلے تو جہاز کی ٹکٹیں پھر ہوتل اور پھر گومنے پھرنے کے لیے گاڑی بہت بہت شکریہ اب تو رشتہ داری ہو گئی ہے ہماری اب کیا فارمیلٹیز میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ ہمارے گھر میں آ کر رہیں لیکن پھر میں نے سوچا کہ آپ ہوتل میں کمفرٹیبل ہوں گے شاید آپ لاہور گومیں پھریں ڈرائیور ہوگا 24 آورز آپ کے پاس بڑی مہربانی جناب بہت بہت شکریہ ہماری بیٹی کہاں ہے بلائیں وہ آگئی ارے آؤ بیٹا ماشاء اللہ چاند کا ٹکڑا ہے ہماری بیٹی چاند سورج کی جوڑی رہے گی دونوں کی بس ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ جس کی شادی شینہ کے ساتھ ہو وہ بیٹا بن کے آئے گھر میں دامات نہیں آپ بلکل فکر نہ کریں جی یہ بلکل آپ ہی کا بیٹا ہے اس سے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی رسم شروع کریں آپ جی مبارک ہو جی مبارک ہو فلم کرنے میں انٹرسٹیڈ ہو زینب فلم ہاں ہاں فلم کیوں تم فلم بنا رہے ہو ارے نہیں ایک بہت بڑا پروڈکشن ہاؤس ہے اسی اپنی ایک نئے فلم کے لیے ایک نئے چہرے کی تلاش ہے تو میں نے تمہارا پورٹ فولیو بجھوا دیا پروڈیوسر تم سے ملنا چاہتا ہے پیسے کتنے دیں گے میں چاہتا ہوں کہ یہ شادی بلکل سادکی سے ہو بلکل جی بلکل ہم بھی یہی چاہتے ہیں چند ماں میں میری پوسٹنگ ہو رہی ہے کراچی کراچی میں میرا ایک گھر ہے میں چاہتا ہوں کہ شینہ اور شیراز وہاں جا کر رہے شیراز تم بھی ایک گاڑی لے لو نہیں انکل گاڑی کی کوئی ضرورت نہیں ہے شینہ کے پاس گاڑی ہے تمہارے پاس بھی ہونی چاہیے جی گوڈ مجھے تو ایسا لگتا ہے میری دو بیٹیاں نہیں ہیں تین بیٹیاں ہیں کھانا کتنے مزے کا ہے تم نے پکایا بیٹا جی میں کھانا نہیں بناتی ارے ایک بات تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی کیا نسیم نے شیراز کی منگنی تیہ کر دی آج سارے محلے میں مٹھائی بانٹی ہے جمعہ جمعہ چار دن نہیں ہوئے یہ منگنی ٹوٹے اور انہیں نہیں بھی مل گئی ہم اور بہت تعریفے کر رہی تھی لڑکی کی کہہ رہی تھی شیراز کے کسی افسر کی بیٹی ہے اکلوتی ہے اپنے ماں باپ کی وہ بیٹی کو جہیز میں بنگلہ دے رہے ہیں اور شیراز کو گاڑی بھی بدصورت ہوگی جو اتنا کچھ دے رہے ہیں ساتھ نہیں نہیں بہت حوبصورت ہے اور بہت پڑی لکھی بھی ارے شیراز کو شگن میں ایک لاکھ روپیہ دیا اور سارے گھر والوں کو ہوائی جہاز کے ذریعے بلوایا لاہور ارے نسیم بتا رہی تھی سارے گھر والوں کو پانچ پانچ جوڑے دیئے ہیں اور نسیم کو سونے کا سیٹ دکھایا تھا اس نے مجھے انہی چیزوں کے لئے تو منگنی توڑی تھی انہوں نے ہم بھلا ان کے بیٹے کی اتنی بڑی قیمت کیسے دے سکتے ہیں ارے ہاں تم نے زینب کے لئے کوئی رشتہ ڈونڈا زینب سہن میں بیٹھی یہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہے اور سبزی کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ کو چھوری لگا لیتی ہے میں جا رہا ہوں کہ تمہاری ٹریننگ ہتم ہو جائے تو میں تمہاری پوسٹنگ کروا دوں گھر ور تمہیں مل جائے گا لیکن شینہ کو یہ چھوٹے موٹے سرکاری گھروں کی عادت نہیں ہے جی جی آئی کن انڈرسٹینڈ میں سمجھ سکتا ہوں میں تمہیں گھر گفٹ کر رہا ہوں جی جا کے دیکھ لینا اگر رینوویشن کی کوئی ضرورت ہو تو کر لینا یہ چیزیں شادی سے پہلے ہو جانی چاہیں جی اچھا شینہ نے مجھے کہا کہ تم نے اسی ایک دو بار فون کیا موبائل پر وہ آہ میں ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا کنزرویٹی ہوں شادی تو تمہاری ہونے والی ہے سو ورٹس تاریزن ٹو کانٹیک ناؤ وہ ام سوری سر نہیں نو پرابلم تم بیٹھو یہاں میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں تمہیں کیا ہوا کچھ نہیں ہوا مجھے تو پھر رو کیوں رہی ہو آج خالہ آئی تھی سبیدہ خالہ ہاں بہت غصے میں تھی کس وجہ سے تمہیں پتا نہیں کس وجہ سے اچھا تو میری موڈلنگ کا ان کو بھی پتا چل گیا سارے محلے کو تمام رشتہ داروں کو سب کو پتا ہے تو ان کو کیوں نہیں پتا چل گا انہیں کس بات کی ٹینشن ہے میری موڈلنگ کا ان سے تو کوئی تعلق نہیں تعلق ہے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے یا اگر تم نے موڈلنگ نہیں چھوڑی تو وہ میرا اور عمران کا رشتہ توڑ دیں گی تو کر دے ہتم زینی تم کتنے ہدھگرز ہو گئی ہو منگنی توڑنے کی بات وہ کر رہے ہیں اور ہدھگرز میں ہو گئی ہوں ہاں تو وہ تمہاری وجہ سے توڑنا چاہ رہی ہیں میری وجہ سے وہ منگنی نہیں توڑ رہی انہیں بھی کہیں پیسہ نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا پلیز زینی چھوڑ دو یہ سب کچھ ان سب چیزوں میں صرف بیعزتی ہے پیسے کے بغیر دنیا میں ہر جگہ بیعزتی ہے اور یہ بیعزتی مجھے دنیا کی بیعزتی سے بچا لے گی اور جب تک یہ ہوگا تب تک آپا کا گھر ٹوٹ چکا ہوگا اور میری منگنی ہتم ہو چکی ہوگی ہمارے سامنے پچیس بار آپا کا گھر ٹوٹے ٹوٹے رہ گیا اور اس میں کیا میرا ہاتھ تھا ہتم ہونے تو اس منگنی کو میرے پاس پیسہ آئے گا عمران سے زیادہ اچھا شوہر ڈونڈ دوں گی تمہیں میں عمران سے محبت کرتی ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جھوٹ میں تمہیں اس سے زیادہ اچھے آدمے کی محبت حرید دوں گی محبت حریدی نہیں جاتی ہے زینی بہت سال میں بھی یہی سمجھی تھی مگر چند ماہ میں پتا چل گیا کہ دنیا میں ہر شے کی قیمت ہوتی ہے محبت کی بھی تمہارا اور شراز کا رشتہ ہتم ہو گیا تو تمہیں کسی کی جذباتوں کی کوئی قدر نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے نا کہہ دو تم کہ میں یہی چاہتی ہوں نا کہ میرا دل اجڑا ہے تو سب کچھ اجڑ جائے پگلی میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جو فریب میں نے کھایا ہے تم نہ کھاؤ کیا آتا ہے محبت سے دو جوڑے دو جوتے تک نہیں ہرید سکتے اتنی بے مول چیز ہے یہ بتاؤ کیا ملتا ہے خوشی ملتی ہے جو کسی جوتے اور جوڑے کی موتاج نہیں ہوتی یہ کہہ کر آئیشہ اٹھ کر چلی جاتی ہے سٹوری میں آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل اردو ڈراما سٹوریز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ مکمل سٹوری کے بارے میں جان سکیں تم کل سے اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالوگی میں تمہاری وجہ سے اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد نہیں کر سکتا سارا محلہ تمہارے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں بنا رہا ہے میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دے کر تنگ آ چکی ہوں تمہیں اس لیے لکھایا پڑھایا تھا کہ کل تم ماں باپ کی عزت نلام کرو ارے لڑکیوں کی منگنیاں ٹوٹتی ہیں مگر وہ تمہاری طرح مارڈلز تو نہیں بن جاتی ارے تمہیں ہمارا ہوف نہیں ہے زمانے کا ہوف نہیں ہے تو خدا کا ہوف ہی کر لو تمہاری وجہ سے زہرہ کو گھر سے نکالا گیا اور اب تمہاری وجہ سے زبیدہ عائشہ کی منگنی توڑنے کی دھمکیاں دے رہی ہے صرف تمہاری وجہ سے امی آپ پریشان نہ ہوں میری وجہ سے اب آپ کو مزید کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیا تم مارڈلنگ چھوڑ رہی ہو نہیں امی میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں یہ کہہ کر زینب وہاں سے چلی جاتی ہے میں تو ہو گئی دے دیوانی سیاہ ہو گئی دے دیوانی اگلے دن فاران زینب کو نئے گھر میں لے جا کر پوچھتا ہے کیسا لگا تمہیں یہ گھر بہت خوبصورت ویسے میرا گھر بھی اسی علاقے میں ہے تمہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھے کال کر لینا ویسے میں کب تک شیفٹ ہو سکتی ہوں تم کب تک شیفٹ ہونا چاہتی ہو کل ہی ٹھیک ہے کل ہی شیفٹ ہو جاؤ گی شیراز اپنے ماں باپ کو گھر دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ دیکھو یہ ہوتا ہے ڈرائنگ روم ہاں بڑے لوگوں کے مہمان صرف یہی بیٹھتے ہیں یہ ہے ہمارا لاؤنج اور یہ ٹی وی دیکھیں ذرا ٹی وی دیکھیں اتنا بڑا ٹی وی اب بتائیں کیسا لگا آپ کو گھر شیراز یہ تو گھر بہت اچھا ہے یار تھوڑے دن رہ گئے ہیں شادی میں اس کے بعد یہیں تو رہنا ہے ساری عمر ارے بیٹا تم نے وہ گاڑی بھی دیکھی ہے ابھی تک اممہ وہ نئے مادل کا انتظار کر رہا ہوں سوسرال سے گاڑی مل رہی ہے تو نیا مادل تو لینا ہی چاہیے نا چلو نا اوپر کا پورشن آپ کو دکھاؤں ہاں چلو پانی پیتے ہوئے زینب کا باپ پوچھتا ہے تم لوگ اتنے پریشان کیوں ہو اور زینی کہاں ہے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی یہ سنتے ہی باپ صدمے میں آ جاتا ہے اگلے دن سڑک پر آتے ہوئے زینب کے باپ کو سڑک پر لگے ہوئے موشتہارات میں زینب نظر آتی ہے آئیے جی آئیے تشریف لائیے کیا حال چال ہے اچھی ہوں کھانے شانے کے لیے منگواؤں بلکل نہیں مجھے بوک نہیں ہے اچھا ہاں ڈائیٹنگ کر رہی ہوں گی آپ نے شاید فلم ڈسکس کرنی تھی کرتے ہیں جی فلم ہی ڈسکس کرتے ہیں آپ سے تو اور بھی بہت کچھ ڈسکس کرنا ہے جی جی جس دن سے میں نے آپ کی وہ تصویر دیکھی تھی نا اور پھر اس کے بعد آپ کو فیشن شو میں دیکھا بس پری جی میں نے تو اسی دن ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب پاشا پروڈکشنز کی جو بھی فلم ہوگی اس میں ہیروین آپ ہی ہوں گی بہت مہربانی آپ کی اوہ میں کیا جی اگلی کیا اب پاشا پروڈکشنز جتنی بھی فلمیں بنائے گی ان سب میں ہیروین آپ ہی ہوں گی وہ بھی مو مانگے موافضے پر بہت شکریہ پاشا صاحب زینب کے باپ کو سڑک پر لگے ہر اشتہار میں زینب نظر آتی ہے اب تھوڑا فلم کو ڈسکس کر لیں اوہ جی فلم بھی ڈسکس کرتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ ڈانس ونز آتا ہے آپ کو نہیں آڈیشن کے وقت بتایا تھا میں نے آپ کو کہ مجھے ڈانس نہیں آتا ہاں ہاں لیکن تھوڑا بہت ہل جل تو کر لیتی ہوں گی میں اب ڈانس سیکھنا شروع کروں گی بہت ضروری ہے یہ اس انڈسٹری میں جتنی ہیروینز آئیں ہیں وہ صرف ڈانس کی وجہ سے ہٹ ہوئیں ہیں وہ پاشا صاحب مجھے دیر ہو رہی ہے پلیز اچھا جی ایک منٹ ذرا یہ دیکھیں جی میں نے سوچا آپ کو ایک تحفہ پیش کیا جائے نہیں نہیں پاشا صاحب اس کی کیا ضرورت ہے آرے ضرورت کیسے نہیں ہے دیکھیں تو آپ کیا ہے یہ بہت شکریہ پاشا صاحب لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پری جی آپ جیسی حبصورت عورت پر تو ہیرا بھی مان پڑ جاتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہا ہوں آج تک کسی ہیروین نے میرا ہاتھ نہیں جٹکا تم وہ پہلی لڑکی ہو جس نے ایسا کیا ہے پاشا صاحب میں فلم انڈرسٹری میں کام کرنے آئے ہوں کوئی اس انڈرسٹری میں یہی کام ہوتا ہے اور اس بزار سے آنے والی لڑکی کو یہ نخرہ زیب نہیں دیتا مگر میرا تعلق اس بزار سے نہیں ہے نہیں ہے تو پھر اس انڈرسٹری میں کیا کر رہی ہو ہم تمہیں پتا نہیں ہے اس انڈرسٹری میں کیا کام ہوتا ہے میں نے کہا نا کہ مجھے صرف فلم میں اگر تمہیں میرا ہاتھ لگانا اتنا برا لگتا ہے تو میں تو تمہیں کسی فلم میں کام نہیں دوں گا کیا مطلب؟ مطلب صاف صاف ظاہر ہے پاشا پروڈکشنز فلم میں کام نہیں دے گا مطلب پوری انڈسٹری میں تمہیں کہیں کوئی کام نہیں ملے گا آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ نا جی نا یہ کام تو ہم کرتے ہی نہیں ہم تو بڑی صاف صاف بات کرتے ہیں کچھ دو اور کچھ لوگ کی پالیسی چلتی ہے اب اگر تم سٹار بننا چاہتی ہو تو سیٹ اٹھا لو ورنہ وہ دروازہ ہے لیکن اس دروازے سے قدم باہر نکالنے سے پہلے سوچ لینا یہ فلم انڈسٹری سے باہر نکلنے کا دروازہ ہے زینب کے باپ کو زینب کے بارے میں سوچتے ہوئے سڑک پر دل کا دورہ پڑ جاتا ہے منو سلوہ اپیسوڈ سکس یہیں تک مکمل سٹوری دیکھنے کے لیے جڑے رہیں اردو جرمہ سٹوریز کے ساتھ اللہ حافظ